موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلی و صحبی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ سمی العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور انداللہ اسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والرد منہا اربعاتن حرم ذالک الدین القیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشام دیت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ناظرین آج 31 دسمبر ہے اور بیس دو ہزار اٹھارہ کا آخری دن ہے اور کل دو ہزار انیس شروع ہو جائے گی اور ایک جو انگلیش کلینڈر ہے اس کا پہلا سال جو ہے پہلا دن ہوگا اور اس وقت میں نے جو آپ حضرات کے سامنے گفتو کرنی ہے اس کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پہ آج کل جو یہ نئے سال کی خوشیاں نیو ائر ہیپی نیو ائر اور اس کی مبارک بات دینا اور اس کا اس حوالے سے تھوڑا سا گفتوک میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے کہ بھئی اس کا اسلامی طور پر کیا پس منظر ہے اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک کو جب ناظرین ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھ دیا قرآن میں اشارت فرما دیا ان عدت الشہوری کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں جو سال کے جو مہینے ہیں ان کی تعداد بارہ ہے جس دن اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے چار جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں تو ایک بات تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس وقت اس کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک جو سال کے جو مہینوں کی تعداد ہے وہ بارہ ہے تو سال کے مہینے بارہ ہیں اور ہر مہینے کے اندر انتیس دن ہوتے ہیں یا تیس دن ہوتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر چار ہفتے ہوتے ہیں اور ایک ہفتے کے اندر سات دن ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اسی طرح رات اور دن کا نظام ہے یہ جو گردش ایام ہے لیل و نہار ہے ناظرین یہ سارے کیا ہے ماہ و سال یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے کریئٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس پورے سسٹم کو رات کو دن کو اور اسی طرح سے ہفتے کو مہینے کو سال کو صدی کو اس پوری نظام کو اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کریئٹ کردہ ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس کو چاند کے ساتھ منسلک کر دیا ہے ہم مسلمانوں نے اس کو سورج کے ساتھ منسلک کر دیا ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر روشنی رکھی ہے چاند کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے والذی جعل شمس زیاؤن والکمر نورا وقدرہو منازل اور اللہ تعالیٰ نے منازل کو تیہ کر دیا ہے چاند کی منازل کو تیہ کر دیا لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم اس سے عدد السنین والحساب تم اس سے سال کی گھنٹی کو اور اس کے حساب کتاب کو جو ہے وہ تم شمار کر سکو اور اس کو تم متعین کر سکو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَانِ الْأَحِلَّاِ نَبِي یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں قُلْ هِيَ مَوَاقِيطُ الْإِنَّاسِ آپ کہہ دیں یہ لوگوں کی اوقات کا ذریعہ ہے لوگ اس کے ذریعے سے اوقات کو سالوں کو وقت کو متعین کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہاں کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَانِ الْأَحِلَّا قُلْ هِيَ مَوَاقِيطُ الْإِنَّاسِ وَالْحَجْ اور اس سے خاص طور پر ایک اور بات بتا دی گئی کہ بھئی اس سے حج کو متعین کیا جاتا ہے کہ حج کب ہوگا اسی طریقے سے ہم مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں وَالشَّمْ سَتَجْلِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ عَدَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَدِيضِ الْعَلِيمِ وَالْقَمْرَ قَدَّنَّاهُ مَنَازِلْ لِتَعْلَمُ عَدَدَى السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور پھر وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءُمْ الْقَمْرَ نُورَ اور الشمس والکمر بحسبان کہ اللہ فرماتے ہیں الشمس والکمر بحسبان کہ اللہ تعالی نے سورج کو اور چاند کو کس لئے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے حساب رکھا جائے تو مسلمان جو چاند ہے اس سے ہم اپنے اسلامی کلینڈر کو متعین کرتے ہیں یعنی سال کے جو بارہ مہینے ہیں سال کی ابتداء انتہا سال کی تاریخیں مہینے کی تاریخیں پہلی دوسری تیسری چوتھی تاریخ اور اس کو ہم سارا ہمارا جو مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ چاند کے ساتھ ہے اور نمازوں کا جو ہمارا جو سسٹم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں فجر زہور اثر مغرب عشاء ان سب کو اللہ تعالی نے کس کے ساتھ منسلی کر دیا سورج کے ساتھ یعنی پوری پانچوں وقت کی نمازوں کا جو نظام اوقات مقرر کیا جاتا ہے نظام کا اوقات اوقات صلاح نظام صلاح کو مقرر کیا جاتا ہے وہ سورج کے ذریعے سے کیا جاتا ہے آپ کی صلاة لدلوک شمس الاغسہ کی اللہیل آپ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں بھی قرآن نماز کا تذکرہ کرتا ہے قرآن جہاں پہ تو وہاں پہ سورج کا تذکرہ کرتا ہے کہ اب اثر کی نماز جب سورج دو مثل ہو جائے جب پڑی جائے گی مغرب کی نماز جب ہو جائے جب سورج غروب ہونے والا ہو غروب ہو جائے اور اس کے ڈیڑھ سورج جب افق سے نیچے چلا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس سے عشاء کی پڑی جائے گی یہ سارے سارے اوقات نماز کے سورج کے ساتھ منسلک کر دیا تو لہذا اب مسلمان جو ہے ان کے ہاں جو کلنڈر استعمال کیا جاتا ہے وہ تو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمری کلنڈر یا آج کی صلاح میں ہم اس کو ہجری کلنڈر کہتے ہیں اور اس کی ابتداء اور انتہا کیا ہے اس کی ابتداء محرم الحرام کا مہینہ ہے اور انتہا جو ہے وہ زلحجہ کا مہینہ ہے تو لہذا محرم سے شروع ہوتا ہے زلحجہ پہ ختم ہوتا ہے یعنی اسلامی کلنڈر کی ابتداء محرم میں ہوگی اور اس کا اختتام جو ہے وہ ذل حجہ کے مہینے میں ہوگا تو لہذا اب یہ اس پر عمل کرنا فرد کفایہ ہے فرد کفایہ کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر اگر کہیں پر بھی مسلمان اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور کہیں بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے تو پھر سارے کے سارے مسلمان پوری دنیا کے مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے لیکن کہیں بھی اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر نہیں ملکہ مذہبی معاملات کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر امت کی طرف سے فرد کفایہ ادا ہو جائے گا مثال کے طور پر اب ہمارا جو پورا یہ جو نظام ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا یا ذل حجہ کا اصل تو دیکھیں یہ دو مہینے پورے جو مہینے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن ذل حجہ اور محرم کی ذل حجہ اور رمضان کی ان دو مہینوں کی خاص اہمیت ہے تو اس اعتبار سے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر میں ہم روزے رکھتے ہیں جو کہ فرض ہیں اور ذل حجہ کے مہینے میں ہم حجہ دا کرتے ہیں جو کہ ہمارے اسلامی عراقین میں سے ایک بنیادی رکن ہے تو اسلام کے جو دو رکن ہیں خاص طور پر رمضان مبارک کے روزے اور اسی طریقے سے حج کی عبادت اس کے لئے تو ہمیں اسلامی کلینڈر کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور اس پر عامل کرنا پڑتا ہے لہذا کہیں نہ کہیں دیکھیں کسی نہ کسی صورت کے اندر اسلامی کلینڈر پر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کا بڑا کردار ہے اور مذہبی طبقے کا کیونکہ وہ اس نے اسلامی کلینڈر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے مدارس کے اندر آج بھی پورا جو نظام ہوتا ہے چھٹیوں کا اور امتحانات کا ساری جو ترتیب ہوتی ہے وہ اسلامی کلینڈر کے مطابق ہوتی ہے لہذا ہمارے ہاں بقاعدہ رویت حلال کمیٹی ہوتی ہے جو ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کو دیکھتی ہے چاند کو دیکھتی ہے پھر بتاتی ہے کہ مہینے کا اس مہینے کا چاند ہو گیا یا نہیں ہوا تو اسلامی دنیا کے اندر اس پر عمل کیا جاتا ہے سعودی عرب میں دوبئی میں ہر جگہ اسی کلینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن مذہبی معاملات کے اندر اب رہ گئی بات یہ کہ جو اسوی کلینڈر ہے جس کو ہم انگلیش کلینڈر کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا کیا گناہ ہے کیا اس کو اختیار کرنا ناجائز ہے اچھا دیکھیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم عرب کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو عرب کے معاشرے کے اندر کوئی ایک مروجہ کلینڈر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک کلینڈر کا رواج ہو جس کلینڈر کے اوپر وہ چلتے ہوں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جو کلینڈر چلتا تھا وہ ایک بڑے واقعے کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا جیسا کہ اب رہا جب لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا اور اس نے بیت اللہ کو دھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کیا تو وہ سال جو تھا وہ عام الفیل کا سال تھا تو اس کو عام الفیل کا سال کہا جاتا تھا اب اس سال کے اندر یعنی اس واقعے کے بعد یا پہلے کچھ ہوا تو کہا جائے گا عام الفیل کے سال میں یہ ہوا اس کے اتنے عرصے بعد یہ ہوا یا اس کے اتنے عرصے سال عرصے سے پہلے ہوا تو وہ ایک اس کو ایک پہچان اور شناخت بنا دی جاتی تھی اسی طرح سے کوئی ایک بڑا واقعہ ہو جائے عام الجماعت کا ساتھ اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجت القبرہ اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا تو کوئی ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اور اس سے تاریخوں کو متعین کیا جاتا تھا لیکن ان کے ہاں یہ جو کلنڈر ہے یہ محرم سفر والا یہ کلنڈر ان کے ہاں بھی رائش تھا یہ نہیں کہ ان کے ہاں یہ رائش نہیں تھا ان کے ہاں یہ کلنڈر رائش تھا لیکن عمل جو ہے وہ جو اس کو جو اختیار کیا جاتا تھا وہ کسی ایک بڑے واقعے کو لے کر کیا جاتا تھا لہذا محرم قرآن کیا کہتا ہے کہ جو نسی کی جو رسم تھی یہ کفر ہے کفر کیا مطلب کہ یہ جو قریش تھے ان کے پورے مذہبی معاملات جو تھے اور جو کلنڈر کے جو تاریخوں کے معاملات جو تھے وہ کس کے ساتھ چلتے تھے ان کی تیاری کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر ان کا مال تجارت تیار ہو گیا ہے ان کی کجور کی کھیتیاں تیار ہو گئی ہیں ہر چیز تیار ہو گئی ہے تو وہ کیا کرتے تھے اعلان کر دیتے تھے کہ بھئے اس سال حج جو ہے وہ اس مہینے میں ہوگا ایک مہینہ پہلے ہوگا اگر مال تیار ہے اگر مال تیار نہیں ہے تیاری نہیں ہے تو پھر دلے کر دیتے تھے کہ جی اس سال حج جو ہے وہ ایک مہینہ بعد میں ہوگا تو یحلونو عاما ویحرمونو عاما قرآن کہتا ہے کہ ایک سال کو حرال قرار دیتے ہیں اور ایک سال کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ سال کی گنتی پوری ہو جائے تو لہذا اللہ تعالی نے انہم النسیو زیادتن فی الکفر اللہ نے کہا یہ نسی جو ہے یہ کفر ہے اس کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نو حجری میں جب حج فرض ہوا تو آپ نے اس سال حج فرض نہیں کیا بلکہ خود حج نہیں کیا بلکہ حضرت علی کو عرضہ وقر صدیق رضی اللہ تعالی نمہ کو بھیجا اور انہوں نے حج کی جو باطل رسمتی ان کو ختم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دس حجری میں گئے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ زمانہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا ہے اور حج بلکل اسی مہینے میں ہو رہا ہے کہ جس مہینے میں حج کو ہونا چاہیے تھا لہذا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ حج کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے اپنے مفادات اور اپنی تجارتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے ہاں کوئی ایک مروجہ کلنڈر نہیں تھا وہ جو دل چاہے جب دل چاہے اعلان کرتے تھے مہینے کا کونسا مہینہ ہے کونسا مہینہ پہلے ہوگا کونسا مہینہ بعد میں ہوگا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں مدینہ منورہ تو وہاں مدینہ منورہ کے اندر یہودی تھے اور یہودیوں کا پورا کنٹرول تھا تو وہاں پر ہبرو کلنڈر کا رواج تھا اور یہودی اپنے کلنڈر کے حساب سے چلا کرتے تھے جس کو ہبرو کلنڈر کہا جاتا ہے اور یہ آج جو یہودی کلنڈر جیسے علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار ان کی پیدائش کو کتنے سال ہو گئے دو ہزار اٹھارہ سال ہو گئے اسی طرح سے چودہ سو چالیس ہجری چودہ سو چالیس ہجری کا مطلب کیا ہے کہ ہجرت جب ہوئی ہے اس کو ہوئے ہوئے چودہ سو چالیس سال ہو گئے اسی طرح سے جو ہبرو کلنڈر ہے اس کو کہا ہے پانچ ہزار سات سو اناسی یعنی فائیب ڈبل سیون نائن یعنی ان کا جو کلنڈر ہے اس کی عمر کتنی ہے پانچ ہزار سات سو اناسی تو لہذا اسی طرح سے جو ہندوستان کے اندر جو کلنڈر رائش تھا وہ تھا بکرماجیت کلنڈر اور ان کیاں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بادشاہ کی پیدائش سے بڑا بادشاہ کوئی جو اس نے اگر کوئی جنگ جیت لی ہے راجہ بکرماجیت نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی تھی اور اس کی پیدائش اور اس کی فتح سے ایک کلنڈر شروع کیا تو وہ کلنڈر شروع ہوتا ہے پانچ ہزار سات سو قبل مسیح تو پانچ ہزار سات سو قبل مسیح جو کلنڈر ہے یعنی حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش سے پانچ ہزار سات سو سال پہلے تو اب پانچ ہزار سات سو سال وہ اور دو ہزار یہ تو پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار سات ہزار سات سو اور سات سو کے ساتھ آپ انیس اور ملا دیں تو یہ ان کا کلنڈر جو ہے اس کی عمر اتنی ہے تو لہذا اچھا جتنے بھی آپ کلنڈر ملالیں گے نا سارے کلنڈر مل کے بھی دس ہزار سال سے اوپر نہیں بنتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو تاریخ متعین کی جاتی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو دنیا کی عمر جو نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ نو ہزار کچھ سال دنیا کی عمر بنتی ہے باقی عربوں سال کھرموں سال پہلے سائنس دان کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہے اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں تو وہاں پر ہیبرو کلنڈر کا رواج تھا اور ہیبرو کلنڈر جو ہے وہ چلتا تھا اب صحابہ اور مسلمان جو ہے ان کو بڑی یہ تھی فکر تھی کہ بھئی کہ ہمارا کلنڈر بھی اپنا ہونا چاہیے جس سے ہماری کوئی شناخت ہو ہماری کوئی پہچان ہو اور ہم اپنے کلنڈر کے مطابق جو ہے وہ ہماری عبادات ہیں ہمارے معاملات ہیں وہ ہم اپنے کیونکہ دیکھیں اسلام اپنا ایک تشخص رکھتا ہے اسلام جو ہے اس کا اپنی ایک پہچان ہے یہ بات ہمیں ایک ذہن میں بٹھا کے رکھنی چاہیے اسلام کو کسی دوسرے مذائب سے جھگڑا نہیں ہے اور کسی دوسرے کلنڈر سے اب کوئی ہمیں کوئی اسوی کلنڈر سے ہمارا کوئی جھگڑا تو ہے نہیں نہ ہمارا ہیبرو کلنڈر سے کوئی جھگڑا ہے نہ ہمارا بکرماجید کلنڈر سے کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی چائنیز کلنڈر سے کوئی جھگڑا ہے نہ ہمارا کوئی پرشین نوروز کا جو ان کا جو سسٹم ہے اس سے کوئی پرشین کلینڈر کے ساتھ جھگڑا ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن اسلام اپنا ایک تشخص رکھتا ہے اس کی اپنی ایک پہچان ہے اور جیسے یہود کہتے تھے کہ مسلمانوں نے قسم کھائے بھی ہے کہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنی ہے مخالفت نہیں کرنی کیونکہ دیکھیں اسلام ایک ایسا دین تھا جو ایک ذابطہ حیات مکمل ذابطہ حیات اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین مقرر کر دیا تھا اب اس کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں تھی کوئی نئی شریعت کوئی نیا نبی کوئی نئی کتاب کوئی نیا رسول آنے والا نہیں تھا تو لہذا اب دیکھنا یہ تھا کہ کس چیز سے مسلمانوں کو یا امت کو اجتماعی طور پر فائدہ پہنچے اور ایک علاقے کے رہنے والے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے تو لہذا مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے یہ بالکل اس بات پر ٹیک کر لیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک کلنڈر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے اس کو رواج دیا ہے آپ کی دور حکومت کے اندر کیونکہ اسلامی ریاست خلافت اسٹیبلش ہو چکی تھی اور پوری بائیس لاک مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو جو اس کو جو نظام بنایا ہے یا اس کو نافذ کیا ہے تو حضرت عمر کے زمانے میں لیکن اس پر کام جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا تو لہذا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں نے کیوں جو ہے وہ کمری کلنڈر کو اختیار کیا اس میں بنیادی طور پر دیکھیں اسلام کے اندر کیونکہ بنیادی طور پر دو عبادات ہیں جو کہ جن کا خاص طور پر مہینوں سے بڑا تعلق ہے کلنڈر کے ساتھ ایک ہے رمضان مبارک اور ایک ہے حج جو رمضان مبارک ہے اگر اس کو ہم انگلیش کلنڈر کے ساتھ مخصوص کر دیتے اب دیکھیں کرسمس ہے نیوئر ہے مثال کے طور پر کرسمس کا لے لیتے ہیں جو دسمبر میں یہ ہر سال جو ہے وہ سردی کے مہینے میں ہی آئی گی سردی ہوگی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن ہوگی سردی اچھا اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی عبادت تو کرنی نہیں ہے انہوں نے تو لہذا اس سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا ہمارا کیا ہے کہ اگر اگر مثال کے طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے جو ہے وہ جون جولائی کے ساتھ خاص کر دی جاتا جولائی کے ساتھ کر دی جاتا اب آپ دیکھیں کہ جون جولائی مئی جون جولائی کے اندر سکھ گرمی ہوتی ہے تو ہر سال رمضان جو ہے جو بعض علاقے ہوتے وہاں پہ ہر سال گرمیوں میں ہی آتا اور جو ہے وہ اسی طریقے سے وہ مطبع وہ ہمیشہ گرمی کے اندر بڑا روزہ رکھتے اگر ہم یوکے کے لوگ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جون جولائی اگست کا جو رمضان ہوتا ہے کتنا ابھی ہم کتنا لمبا روزہ رکھتے ہیں مئی جون جولائی سارا جو ہے وہ لمبے دن ہیں اور ہم لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں تو لہذا ہوتا کیا کہ ایک علاقے کے لوگ جو ہے وہ مختصر روزہ رکھ رہے ہوتے اور ایک علاقے کے لوگ بڑا روزہ رکھ رہے ہوتے تو لہذا اب کیا ہے کہ یہ ہر سال رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مختلف مہینوں کے اندر آ رہا ہے مختلف مہینوں میں ابھی ہم لمبے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں کچھ سالوں بعد ہم چھوٹے دن کا روزہ رکھیں گے اسی طرح سے حج جو ہے وہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہے تو چاند کے ساتھ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ بھئی عبادت جو ہے وہ ظلم نہ ہو کسی کے ذات کچھ علاقے کے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ٹھنڈا رمضان گزار رہے ہیں کچھ علاقے کے لوگ ہمیشہ گرم گزار رہے ہیں تو یہ تو انصاف نہیں ہوتا تو لہذا اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام منا دیا کہ پورے سال جو ہے وہ گھوم گھوم کر رمضان جو ہے وہ الگ الگ مہینوں میں آئے تاکہ ہر شخص سردی کا گرمی کا حج بھی سردی کا گرمی کا ہو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں چاند کو جو ہے اس کا جو اس سے دنوں کا مقرر کرنا یہ بڑا آسان ہے آپ شہر کے اندر رہتے ہیں آپ گاؤں کے اندر رہتے ہیں آپ دھیاتوں کے اندر رہتے ہیں آپ جزیروں کے اندر ریگستانوں میں رہتے ہیں آپ بس چاند کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس سے تاریخ کو بتا کر لیتے ہیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے اور کونسی تاریخ ہے تو لہذا اس لیے پورا جو ہمارے ہاں کلینڈر کا جو سسٹم ہے جو اسلامی کلینڈر کا نظام ہے وہ چاند کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور بلکل ایک عام دیہاتی آدمی اور پڑے سے پڑا لکھا پروفیسر ڈاکٹر ہو یا دیہاتی کسان ہو یا ایک بلکل انپڑا آدمی وہ بھی اس معاملے کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو کوئی بہت بڑے حساب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت بڑے اس کو کوئی جنتری کو دیکھنے کی کوئی علم الفلقیات کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف دیکھے گا اور آسمان کی طرح وہ دیکھ کے بتا دے کے کہ کونسی تاریخ کا چاند ہے تو لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کا جو کلینڈر ہے وہ چاند کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو مقرر کر دیا بس بات کیا ہے کہ چاند بھی ہمارا ہے سورج بھی ہمارا ہے یعنی یہ نہیں کہ بھئی ہمارا کوئی چاند سورج ہمارا تو سورج بھی ہمارا ہی ہے چاند بھی ہمارا ہی ہے تو لہذا ہاں اب یہ ضرور ہے کہ بھئی ہمارا جو اسلامی جو کلینڈر ہے وہ فرض کفایہ کے درجے کے اندر ہم اس پر چلتے ہیں جو ہجری کلینڈر ہے اور ہجری کلینڈر جو ہے وہ ایک بہت بڑے واقعہ بہت بڑی قربانی ہجرت کی اس کی طرف نشان دہی کرتا ہے اور اس قربانی کی یاد دلاتا ہے تو باقی رہ گیا انگلیش کلینڈر تو ناظرین انگلیش کلینڈر کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور آج پوری دنیا میں ہوتا ہے ہم بھی یہاں کرتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا سال بنانے کی خوشی بنانا اور کیا اس کے لیے یہ اس پورے ایک محول کو کیریت کرنا تو اس پر انشاءاللہ میں یہ ہم نے ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی چھیڑا تو میں اس کو بریک سے پہلے مکمل نہیں کر سکوں گا تو بریک کے بعد آکے ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے کہ بھئی یہ جو آج نیوئر کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دور پھر پرگرام گفتگو کے اندر خوش آم دیت کرتا ہوں حضر ناظرین میں عرض کر رہا تھا کیونکہ انگلیش کلینڈر کا آج آخری دن ہے بلکل آخری شام ہے اور کل دوہزار انیس شروع ہو جائے گا تو پہلی بات جو میں نے پوری گفتگو کی بریک سے پہلے اس کا خلاصہ لبے لباب کیا ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی کلینڈر کا پتا ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بڑوں کو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی کلینڈر کا پہلا مہینہ کونسا ہے اور اس کا آخری مہینہ کونسا ہے اور کیوں اس کو ہجری کلینڈر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں جو ملتیں ہوتی ہیں ان کی تاریخ ہوتی ہے ان کی قربانیاں ہوتی ہیں ان کی یادگاریں ہوتی ہیں ان کی علامتیں ہوتی ہیں بہت ساری علامتیں یادگاریں ختم ہو جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں لیکن جو قومیں اپنی یادگاروں کو اپنی علامات کو اپنی پہچان کو اپنی شناخت کو پکڑ کے رکھتی ہیں تو ان کے وہ ان منٹ نقوش ہوتے ہیں جو کتنی بھی کوشش کی جائے مٹانے کی وہ مٹائے نہیں جا سکتے مثال کے طور پہ اگر ہم اسلامی کلنڈر پکڑ کے رکھتے ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو دنیا کے اندر اب یہ انگلیش کلنڈر رائے جائے ٹھیک ہے ہم ہمارے سارے معاملات اس کے حساب سے چلتے ہیں چلیں چلنے دیں ہمیں اس سے کوئی اسلام کو بھی کوئی سروکار نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام چلیں میں اس پہ تھوڑی سی بات میں بات کرتا ہوں پہلے جو میرے ذہن میں جو بات ہے وہ میں مکمل کرلوں ٹھیک ہے اس کو آپ مباہ کے درجے میں رکھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ پوری دنیا کے اندر اب یہ کلنڈر رائے جائے ٹھیک ہے ہم پوری دنیا کے ساتھ چلیں گے بھئی ہم پوری دنیا سے کوئی الگ اور کٹ کے تو نہیں رہ سکتے نا لیکن فرض کفاہ کے درجے میں ہمیں اپنے کلنڈر کو پکڑ کے رکھنا ہوگا سمال کے رکھنا ہوگا جیسے کہ دیکھیں یہودی آج بھی انہوں نے اپنے کلنڈر کو پکڑاوا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں ان کے دنیاوی معاملات تو انگلیش کلنڈر سے چلتے ہیں لیکن ان کے مذہبی معاملات اور بہت سارے معاملات وہ اپنی کلنڈر ہیبرو کلنڈر کے مطابق چلاتے ہیں تو ہم مسلمان بھی الحمدللہ چلاتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے کیونکہ میں نے جیسے عرض کر دیا کہ یہ فرضی کفاہ ہے ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے اور کم سے کم یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے آج اسلامی تاریخ تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نائنٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے اسلامی سن کون سا ہے اور بہت ساروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہجری کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے قربانی ہے صحابہ اکرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو بنیاد بنا کر اس کا نام ہجری رکھا گیا تو لہذا ایک تو بات یہ ہو گئی اچھا باقی دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کو کیوں پیش آیا کہ بھئی اس اس کلنڈر کا کو اسلامی کلنڈر کو نافذ کیا جائے یہ تو تقریباً سو دو سو سال ہوئے تقریباً اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو سو سال ہوئے ہیں جو آج مغرب کی بالا دستی ہے نا آج مغرب نے پری دنیا کے اندر کنٹرول کر لیا ہے مسلمانوں کا یہ زوال کا دور چل رہا ہے لیکن جس وقت مسلمانوں کے عروج کا دور تھا ناظرین تو اس وقت دنیا کے اندر اسلامی کلنڈر ہی چلتا تھا ہر طرف جو ہے تاریخیں بھی اسلامی ہر چیز جو ہے وہ اسلامی ہی ہوتی تھی لیکن یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے ہر چیز پر غالب ہو جاتا ہے مفتو جو ہے مغلوب ہوتا ہے وہ ہر چیز اس کی پست ہوتی چلی جاتی ہے تو یہی آج ہم کیونکہ ہم جو ہے مفتو ہیں ذہنی طور پر بھی ہم مفتو ہیں اور معاشی طور پر بھی ہیں یہ صدی ہماری نہیں ہے اور اسی وجہ سے آج ہم ان کی نقشے قدم پر چلتے ہیں آج کا جو ہے نوجوان یا آج کا جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر یہ کلنڈر نہ ہو تو پورا نظام ہی خراب ہو جائے گا حالانکہ انشاءاللہ میں کسی دن اور پرگرام کروں گا میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ اسلامی کلنڈر کے کتنے فوائد ہیں اگر دنیا اس کو اپناتی ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور بہت ساری اس کے فوائد ہیں اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کو کیا ضرورت پیش آئی تھی دیکھیں سب سے پہلے حضرت عمر کو ایک تو بنیادی طور پہ یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ بھئی کہ ہماری ایک پہچان ہے ہماری ایک شناخت ہے اور ہماری پہچان شناخت کیا ہے وہ دین ہے اسلام ہے ہمارے احکامات ہیں ہمارے عراقین ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے کمری کلنڈر کے ساتھ تو لہذا اس لیے اس کی اس کو رائج کیا گیا تاکہ ہم رمضان مبارک کے روز حج ان سارا ان چیزوں کو ہم صحیح طور پہ ادا کر سکیں اچھا دوسری بات جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آیا کہ بھئی یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ نیوئر کو بنانا اور ہمارے ہاں ایک بڑا میسیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو میسیج مجھے بھی میسیج آئے پہ آئے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے میسیج آتے ہیں تو کیا شریع طور پر اس کو اس کا اس کی مبارک بات دی جا سکتی ہے کیا اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے اچھا دیکھیں سیلیبریشن اگر کوئی شخص سیلیبریٹ کرتا ہے اور رات کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ جو میرا ایک سال گزر گیا جس سال میں میں نے بہت کچھ کرنا تھا وہاں میں نہیں کر سکتا میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا تو اور وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے حاسب ہو قبلان تو حاسب ہو حدیث میں آتا ہے اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تو تو ٹھیک ہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرائی جا سکتی ہے مبارک بات بھی دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک دوسرے کو دعا بھی دی جا سکتی ہے جیسے نئے سال کی جو دعا ہے ہر مہینے کی شروع کی دعا ہے کہ اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان اے اللہ جو نئے مہینے کا جو چاند ہے یہ امن والا ہو ایمان والا ہو و سلامتی معلی اسلام اور سلامتی والا ہو اسلام کے ساتھ ہو سلامتی بھی ایسی چاہیے جو اسلام کے ساتھ ہو ایمان کے ساتھ ہو حلال و رشد و خیر اور یہ حلال جو ہے وہ رشد والا ہو راستہ دکھانے والا ہو خیر والا ہو اور ربی و ربک اللہ یعنی میرا ربی اور اس چاند کا ربی جو ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے بلکہ چاند سے ہم ایک تاریخ کو متعین کرتے ہیں تو یہ ہر مہینے کی شروع کی دعا ہے اسی طرح سے اللہم اہلہو علینا بالامن والا ہو سلامتی والا ہو اور اللہ کو رازی کرنے والا ہو اور شیطان سے دور بھگانے والا ہو شیطان کے شر سے بچانے والا ہو یہ دعا بالکل ایک دوسری کو آپ دعا دے سکتے ہیں اور کوئی اگر آپ کو مبارک بات دیتا ہے یا کوئی وش کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ اتنا زیادہ کیونکہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے رہا یعنی اب یہ کوئی کسی کا ریلیجیس فیسٹیول تو نہیں ہے ہاں اگرچہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو نام ہیں خاص طور پر جنوری فیوری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگل ستمبر یہ تو رومنز میں جو دیوی دیوتاؤں کے نام تھے جنوری کو ینایر یا جینس ان کی ایک دیوی ہوتی ہے ینایر یا جینس جس کو اب جنوری کہا جاتا ہے وہ دو مو والی ہوتی ہے یعنی اس کے دو مو ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مو سے ایک سال پرانا سال داخل ہو رہا ہے اور دوسرے مو سے نیا سال نکر رہا ہے اس کو جینس کہا جاتا ہے یا ینایر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے مختلف جیسے جون نوجوانوں کا مہینہ اور یہ بھی ایک دیوی کا نام ہے اور اس مہینے کے اندر شادی کی جاتی تھی فوجی آتے تھے اور شادیاں کرتے تھے جیسے جولائی جو ہے جنائر فبرائر مارس عبریل مئی یونیو یولائی اب جولائی جو ہے یہ جولیو جو ان کا ایک بادشاہ سا جولیو سیزر اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وئے سے اب یہ جولائی بن گیا تو یہ مختلف جو رومنز لاتینی زبان کے الفاظ ہیں اور ان کا آپ کرسچینیٹی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لے کہ یعنی اکتوبر نومبر دسمبر یا اکتوبر نفمبر دسمبر اور یہ جو سارے یہ تو عدد ہیں ان کا تو کوئی معنی بھی نہیں ہے تو باقی جو ہے ینایر فبرائر مارس عبریل ان کے تو معنی موجود ہیں لیکن ان کے اکتوبر نومبر دسمبر تو گنتی یہ عدد ہیں ان کا تو کوئی معنی بھی نہیں ہے اس سب لاتینی زبان کے لفظ ہیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس کا کرسچینیٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جب رومنز نے جب کرسچینٹی کو قبول کیا تو وہی اپنے ساتھ ان ناموں کو بھی جو ہے وہ لے آئے تو لہذا اسی طرح سے یہ جو سٹڈے سنگڈے منڈے ٹیوزڈے وینزڈے یہ بھی ساری انہی کے اس میں سے آئے میں ہیں تو لہذا اس پہ اب اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی ایک پہچان ہے ایک شناخت ہے اس کے مطابق اللہ تعالی مجھے آپ کو حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی یہ جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی نیوئے نائٹ سیلیبریٹ کی جاتی ہے اس کے اندر شراب اور شباب اور کباب اور ڈانس اور لایانی اور لاہو لایانی کے اندر اور زنا اور یہ ساری چیزیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو فائر ورس کیے جاتے ہیں دیکھیں اس کا کیا تعلق ہے اس کے تو نقصانات زیادہ ہیں ملینز آو ملین پاؤنڈ کے فائر ورکس ہو جاتے ہیں ملینز آو ملین پاؤنڈ کے اور جو ہے وہ اور کتنے لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان ہوتا ہے اور میں پچھل دنوں پڑھا تھا کہ ہندوستان کے اندر کئی بچوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی بچیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی کئی بچوں کے بازو اڑ گئے اور کتنا کسی کتنوں کے گھر جل گئے کتنوں کی جھوپییں جل گئی کتنوں کے کاروبار جل گئے اور یہ جو دیوالی فیسٹیول ہوتا ہے اس میں پڑھا کے پوڑے جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ یہاں بھی ہوتا ہے کتنے نقصان ہوتا ہے تو لہذا اس کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مال کا زیاہ ہے اور اتنے پیسے جتنے پیسوں سے یہ فائر ورکس ہوتے ہیں اگر یہ پورے پیسے پوری دنیا کے اندر جو خرچ کیا جاتے ہیں اتنے ان پیسوں سے تو آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور کتنے ہسپیٹلز اور کتنی انیورسٹیاں اور کتنے کالیجز اور کتنے سکول تعمیر ہو سکتے ہیں کتنے بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں تو لہذا لیکن میں نے جیسے ارز کیا کہ اب سارا کمرشلائز ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کیپیٹلزم کے اندر یہ ساری چیزیں ایک لنک کرتی ہیں آپس کے اندر تو مسلمان ان چیزوں سے دور رہتا ہے مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں اور ہم بھی بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں اور شور شرابہ کرنا ہلا گلا کرنا اور اس طرح سے لوگوں کو تنگ کرنا یہ سب مسلمانوں کا شعار نہیں ہے بدقسمتی سے مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ سب کچھ پایا جاتا ہے اور وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور میں آج ہی آپ یقین جانے ہیں ناظرین کہ صرف یوکے کے اندر ایک ملین ٹن جو ہے کھانا ضائع ہوتا ہے جو کہ ریسٹورنٹس اور فیکٹری کا ہے اگر گھروں کا بھی ملا لیا جائے تو دو لاکھ ٹن سال کا تو ون پائنٹ ٹو ملین ٹن خوراک جو ہے اس ملک کے اندر ضائع ہوتی ہے اور اس کے اندر سے یہ جو حصہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے خاص طور پر دسمبر اور یہ جو دن ہیں ان دنوں کے اندر تو ہزاروں ٹن جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور جس سے دنیا کے کئی جو غریب ملک ہیں وہاں پر بھوکے افلاس لوگ مفلس لوگ ہیں ان کی خوراک کا اندظام کیا جا سکتا ہے تو لہذا ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی اب نئے سال ہم نے کیسے گزارنا ہے اور نئے سال کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہماری کوئی ترجیحات ہونے چاہی آخری بات ارز کر دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے پچھلے سال کے اندر مجھ سے کیا کیا کوتائیاں ہوئی کیا کیا غفلت ہوئی کیا کیا میں نے کیا کس طرح گزارنا چاہیی تھا کس طرح نہیں گزارا توبہ کریں نماز کی پابندی کریں کتنا علم حاصل کرنا چاہیی تھا کتنی کتابیں پڑھنی چاہیی تھی کیا میرا علمی شعور بڑا ہے کیا میری ذہنی ترقی ہوئی ہے کیا میں جو ہے وہ کہاں کھڑا وہاں میری میری تربیت ہوئی نہیں ہوئی کیا میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کو میں نے ادا کیا نہیں کیا میرا والدین کے ساتھ کیسا تعلق رہا بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا رہا میری وائف کے ساتھ میرے ہزبنٹ کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ میں نے کیسا رویہ کیا میرے دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق رہا تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا کہ بھئی سال ختم ہو رہا اکاؤنٹس جمع کراتے ہیں نا کتنی فکر ہوتی ہے تو بھئی اب محاسبہ کریں اپنی اکاؤنٹی بلیٹی خود کریں نا اپنے اکاؤنٹس کی فائل لیٹن کریں جمع کرائیں دیکھیں کہ بھئی آپ نے کیا پلس مائنس کیا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی